بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ثابت اور موزی روایت جو اب تک بیان کی جا چکی ہیں 35 روایتیں ہیں آج درس نمبر 6 اور روایت نمبر 36 کہ عوام میں مشہور ہے جو مسلمان اپنی بیوی سے اس نیت سے صحبت کرے کہ اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو اس کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے یہ روایت بھی موضوع ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں اسی طریقے سے روایت نمبر 37 ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ایک فرشتہ یا پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں ایک ہزار بولیاں ہوتی ہیں وہ فرشتہ یا پرندہ ان سب زبانوں اور بولیوں میں اس بندے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو یہ روایت بھی موضوع اور منگھڑت ہے کہ لا الہ الا اللہ کئی بندہ کہے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرے جس کی ستر ہزار زبانیں ہوں اور ہر زبان میں ایک ہزار بولیاں ہوں اس روایت کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے روایت نمبر 38 ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو یہ روایت بھی موضوع ہے اور منگھڑت ہے اسی طرح روایت نمبر 49 ہے کہ جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تمہیں جنت کے تمام نعمتیں مل چکی ہیں تو جنتی کہیں گے جی ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک بڑی نعمت باقی ہے تو جنتی اپنے علماء اکرام سے پوچھیں گے کہ کون سی نعمت باقی ہے تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت باقی ہے یہ روایت کئی مرتبہ بارہا سنی گئی ہے کئی جگہوں پر جو اس طریقے سے بہن کی جاتی ہے کہ جنتی علماء کے محتاج ہوں گے جنت میں بھی تو یہ روایت بھی نہایت ہی موضوع اور منگھڑت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بعض اس طرح بھی روایت بہن کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے اور اس طرح کے کہ اہل جنت ہر جمعے کو اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے مانگو جو مانگنا ہے تو جنتی اپنی علماء کرام سے پوچھیں گے کہ اللہ سے ہم کیا مانگے تو علماء جواب دیں گے کہ فلان فلانی مت مانگو تو یہ دو طریقے سے روایت بہن کی جاتی ہیں دونوں کے موضوع اور منگھڑت ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا اسی طرح روایت نمبر چالیس ہے کہ جس علاقے میں دین کی محنت کیلئے گشت ہوتا ہے تو وہاں سے چالیس دن تک کے لئے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس روایت کا بھی کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دین کی محنت کی وجہ سے دین کے کام کی وجہ سے چالیس دن تک اللہ تبارک تعالی عذاب اٹھا لے ایسا کوئی بھی واقعہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے نہیں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے روایت نمبر اکتالیس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ پھر بھی رو رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا اس لئے رو رہا ہوں کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا ہے یہ روایت بھی بارہ موقع پر سنی ہے حالانکہ اس کا کوئی کہیں ثبوت نہیں ہے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو بھرائے ہوں اور آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میرا ایک امتی جہنم میں چلا گیا اسی طرح روایت نمبر بیالیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معارفت میرا سایہ ہے اور یقین میری قوت ہے روایت نمبر تیتالیس ہے کہ لا الہ الا اللہ امت کے ساتھ یعنی کھینچ کر پڑھنے سے چار ہزار قبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں روایت نمبر چوالیس اس طرح ہے کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہیں یہ روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ موضوع ہے اس طرح روایت نمبر پہتالیس ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ حدیث کہہ کر بیان کی جاتی ہے یہ روایت کہ دنیا آخرت کے کھیتی ہے حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ حدیث میں اس چیز کا ذکر ہو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے الدنیا مزعات العاخرہ ایسا نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان الفاظ کو حدیث قرار دینا درست نہیں ہے ہاں اس طریقے کی روایتیں ہیں جن سے مفہوم ظاہر ہوتا ہے لیکن ان الفاظ کو حدیث قرار دینا درست نہیں ہے تو سامین آپ نے آج یہ دس روایتیں ملاحظہ فرمائی یہ روایتیں پینتالیس ہو چکی ہیں اب تک اور بھی روایتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے آئیں گی امید ہے کہ آپ حضرات کو کافی استفادہ ہو رہا ہوگا فائدہ پہنچ رہا ہوگا اللہ تعالی ہمیں کہلے سننے پر عمل کی توفیق تا فرمائی